بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ملحدین جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں یا ویسے بھی کئی انسانوں کے بلکہ ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم پیدا کیسے کیے گئے اور پھر آیا اس زندگی کے بعد دوبارہ کوئی زندگی ہے کے نہیں برث کیسے ہوتی ہے برث ایسے ہوتی ہے جب ایک نیا سیل ایک انڈویجول سسٹم بننے کی طرف نیا جاتا ہے کہ سپرم اور ایگ ملتے ہیں اب ایک نیا سسٹم بننے جا رہا ہے جب وہ نیا سسٹم بنتا ہے تو بیسکلی لائف کا سائیکل شروع ہو جاتا ہے اور جب وہ سسٹم فیل ہو جاتا ہے زندگی ہوگی یا کیسے ہوگا ان کو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہ انکار کر دیتے ہیں اللہ کی ذات کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تمام نبیوں کا اور اسی طرح تمام آسمانی کتابوں کا بھی انکار کرتے ہیں اب کچھ دلیلیں اور ثبوت ایسے ہیں جو آج کی جو نئی تحقیقات ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو باتیں یا آیات اللہ جللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے نازل فرمائی وہ بالکل سچ ہیں وہ بالکل حق ہیں وہ جو معلومات یا وہ جو ڈیٹا ہے وہ کہاں سے آیا ہے عرب کے سہرہ کے اندر چودہ سو سال پہلے جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا گیا اللہ تعالیٰ کے قرآن کی ہر آیت موجزہ ہے اب یا تو یہ ملہدین بتلا دیں یا تو یہ کہہ دیں کہ یہ باتیں غلط ہیں یا پھر ملہدین جو ہیں وہ ان باتوں کا جواب دے دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں چودہ سو سال پہلے کیسے پتا چلیں جو آج کی صدی میں انیسویں اور اٹھارویں صدی کے اندر یہ ایک دو صدیوں کے اندر انسانوں کو اتنی محنت کر کے پتا چلیں ہیں جو باتیں یہ باتیں عرب کے سہرہ میں کیسے آئیں اور اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کیسے پتا چلیں اگر یا تو یہ ان باتوں کا جواب دے دیں یا پھر ان باتوں کو سچ مان لیں اب دیکھیں اللہ جلالشانہ نے انسان کی پیدائش کے بارے میں جو آیات نازل فرمائیں قرآن پاک میں اللہ جلالشانہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے اللہ جلالشانہ نے فرمایا کہ ہم زندہ کو مردہ سے پیدا فرماتے ہیں اور مردہ کو زندہ سے پیدا فرماتے ہیں اور اسی طرح اللہ جلالشانہ نے فرمایا کہ وہ مردوں میں بھی جان پیدا کرے گا دوبارہ مردوں کو اٹھائے گا ایک جگہ اللہ جلالشانہ نے فرمایا قضالی کا نشور دوبارہ جو اٹھنا ہے قیامت والدین وہ ایسے ہی ہوگا اب آپ دیکھتے ہیں کہ مردے سے کس طرح اللہ جلالشانہ نے زندہ کو پیدا فرماتے ہیں کہ انڈا جو ہوتا ہے یہ دو رنگ کا پانی ہوتا ہے اس میں جان کوئی نہیں ہوتی لیکن ان دو رنگ کے پانی سے اللہ تعالیٰ ایک چوزہ بناتے ہیں جس کے بالوں پر ہوتے ہیں اور جو چھوٹی سی چونچ والا آنکھوں والا دیکھنے والا چوچوں کرتا یہ جو جان ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے یہ اللہ جلالشانہ کی نشانی ہے اسی طرح اللہ جلالشانہ جو جاندار پودے ہوتے ہیں اگر درخت ہے اس کے اوپر پھل لگ رہے ہوتے ہیں ہوا کے اندر وہ لہراتے ہوئے پتوں کے ساتھ وہ جو درخت ہیں روشنی سے اپنی وہ طاقت اور غزائیت حاصل کرتے ہیں کاربٹائی اکسائیڈ ہو یا کسی بھی طرح کی انرجی لے کر یہ جو شگر فراہم کرتے ہیں یہ جو درخت ہیں یہ جاندار ہوتے ہیں یہ ہنستے بھی ہیں یہ بولتے بھی ہیں یہ ان کی نشونما ہوتی یہ جاندار ہوتے ہیں درخت جن کو پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے یہ بے جان ہے جیسے پتھر ہے کہ آج کی تحقیق نے ثابت کیا ہے سائنس جو ہے وہ قرآن کے مخالف نہیں ہے جو سچی صحیح سائنس ہوگی صحیح علم ہوگا وہ قرآن پاک کی آیتوں کو سچ جو ہے اس کی سچائی کو تسلیم کرتا ہے اور بلکہ یہ ثابت بھی کرتا ہے کہ واقعہ تار اللہ تعالی کا قرآن جو ہے بلکل حق اور سچ ہے تو نئی جو تحقیقات ہیں سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو درخت ہیں پودے ہیں یہ جاندار ہوتے ہیں ان کے اندر جان ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی اس جاندار پودے سے بے جان جو بیج ہوتا ہے وہ پیدا فرماتے ہیں جس کو آپ پیکٹ کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں تو چاہے پورا سال گزر جائے اس کے اندر کوئی جان نہیں پیدا ہوتی لیکن وہی جو بیج ہے قربان جائے اس اللہ کے یہ جو بیج ہے اس بیج کو جب زمیدار جو کسان ہے وہ مٹی کے اندر ڈالتا ہے تو پھر یہ بیج کیسے پھوٹتا ہے قربان جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اصحاب کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ شیر خدا حیدر کررہ رضی اللہ عنہ وہ جب بھی قسم کھایا کرتے تھے قسم رشاد فرمایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے فالق الحب والنواء میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں جو بیج کو پھارتا ہے جو بیج کو پھار کے جان نکالتا ہے قربان جائے اس رب کے کہ بے جان بیج ہوتا ہے پیکٹ میں رکھیں تو وہ اس کے اندر کوئی جان پیدا نہیں ہوتی کوئی کمپن نہیں نکلتی پھیلتا نہیں وہ پھولتا نہیں ہے پھڑتا نہیں ہے وہ بیج لیکن جب مٹی میں ڈالتے ہیں پانی لگتا ہے اکسیجن اس کو ملتی ہے سورج کی روشنی وغیرہ ملتی انرجی اس کو ملتی ہے تو ساتھ ہی اس بے جان بیج کے اندر جان پیدا شروع ہو جاتی ہے ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اللہ جللہ شانو فرمایا قضا لیکن مشور اسی طرح تمہیں ہم قیامت والدن دوبارہ زندہ فرمائیں گے اللہ جللہ شانو نے انسان کی جو پیدائش کا ذکر فرمایا اللہ جللہ شانو کے قربان جی چودہ سو سال پہلے یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور آج یہ تحقیقات سائن ثابت کر رہی ہے یہ باتیں بالکل حق اور سچ ہیں یا تو ان کا یہ جواب دیں یا ماننے کہ یہ بالکل آیتیں سچ اور حق ہیں اللہ جللہ شانو کے قربان جی اللہ جللہ شانو نے فرمایا وَاللَّهُ أَمْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَ ہم نے تمہیں زمین سے اگایا ہے جیسے کہ پودوں کو اگایا جاتا ہے مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَ نَبَاتَات آپ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے آپ خوب سمجھ سکتے ہیں تو یہ نباتا اَمْبَتَكُمْ ایک تو اگایا ہے نباتا جس طرح ہم نے پودوں کو اگایا ہے قربان جائیے پھر اللہ جللہ شانو نے فرمایا کہ ہم پھر تمہیں اسی کے اندر لٹا دیں گے وَعِدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَا ہم تمہیں پھر اس کے اندر اس زمین کے اندر زمین سے ہی ہم نے تمہیں اگایا اس زمین کے اندر ہم تمہیں دوبارہ لٹائیں گے پھر دوبارہ تمہیں اس زمین سے ہم نکالیں گے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسی ہوگی یا پھر ہم پہلی دفعہ کیسے پیدا ہوئے قربان جائیے اللہ جللہ شانو اللہ جللہ شانو نے جو قیامت والدین انسان ہوں کے ان کا قول ذکر فرمایا کہ وہ کہیں کہ اے اللہ، تُو نے ہمیں دو موتیں دی اور اے اللہ، تُو نے ہمیں دو زندگی عطا فرمائی دو موتیں اور دو زندگیا اس کو کہتے ہیں production reproduction جس طرح پروگرام ہوتا ہے پروگرامنگ ہوتی ہے پھر reprogram ہوتی ہے تو یہ cycle ہے powerful cycle ہے اس کا اب یہ science خود مانتی کہ ہر چیز جو ہے وہ restore ہوتی ہے دوبارہ reprogram ہوتی ہے مطلب production ایک چیز کی ہے جس طرح company factory بناتی ہے کوئی سی چیز کو تو اس کے بعد دوبارہ وہ بناتی ہے ایک چیز ختم ہوتی ہے اس کا جو waste ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اصل چیز آ کے پھر دوبارہ اس کو استعمال کر کے دوبارہ نئی چیز آ جاتی ہے قربان جائیے اللہ جللہ شان ہو کے اللہ جللہ شان ہو نے جو نباتات کے ساتھ انسانوں کو تشبیح دی اب یہ سائنس بلکل ہو بہو وہی لفظ استعمال کرتی ہے ایک لفظ ہے زائیگوٹ زائیگوٹ وہ سیل ہوتا ہے جو دو سیلوں سے مل کر بنتا ہے دو خلیے دو ایک باپ کی طرف سے ایک ماتا کی طرف سے قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی نے یہ سال پوچھا تھا کہ لڑکا یا لڑکی کیسے پیدا ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مرد کا جو پانی ہے مرد کی جو سیل ہیں وہ اگر غالب آ جائے تو پھر لڑکا ہوتا ہے اور اگر عورت کے غالب آ جائیں تو پھر لڑکی ہوتی ہے تو ایک جو خلیہ ہوتا ہے یا انسان اس کے اندر تئیس جوڑے ہوتے ہیں کروموسومز کے ڈی این اے سے مل کر بنتے ہیں پروٹون وغیرہ سے مل کر بنتے ہیں تو یہ جو جینز ہیں یہ ڈیٹا جو ہے وہ سیو رکھتے ہیں اپنے اندر کہ ہمارے جو ماں باپ تھے ان کے بالوں کا کلر کیا تھا ان کی آنکھوں کا کلر کیا تھا ان کی جلد کا رنگ کیا تھا اور ہماری بھی جلد ویسی ہمارا قد کاٹ عمومی طور پر ملتے جلتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ پہلے ہمارے باپ دندہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہم جو ہیں ابھی اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ہم ان سے ملتے جلتے کیسے پیدا ہوئے ہیں تو یہ پروڈیکشن کی ری پروڈیکشن ہوئی ہے اللہ تعالیٰ شانوں کے قربان جائیے اللہ تعالیٰ شانوں فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو اگر تم اس بات میں شک کرتے ہو تمہیں شک ہے اس میں اگر دوبارہ اس زندگی پر آخرت کی زندگی پر تمہیں یقین نہیں آتا کہ کوئی رب ہے تمہیں اٹھائے گا دوبارہ تمہیں دوبارہ زندگی کرے گا تو اگر تمہیں اس بات پر شک ہے تو سن لو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا تو مٹی مین انسر ہے ہمارا اور جو جنات اور شیعاتین ہیں ان کا قرآن پاک میں بھی اور اللہ تعالیٰ شانوں نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا حادیث نبیہ کے اندر آپ سے صرف نے فرمایا کہ جو جنات اور شیعاتین ہیں یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور جو فرشتیں ہیں وہ نور سے لائٹ سے پیدا کیے گئے ہیں کیونکہ ان کا جو کام ہے کہ وہ بہت تیزی سے زمین پر آنا اور پوری کائنات کے اندر گھومنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا ہے تو ان کو سب سے زیادہ سپیڈ کی ضرورتی اسے اللہ تعالیٰ شانوں نے اپنے جو فرشتیں ہیں ان کو لائٹ سے روشنی سے پیدا کی ہے اب یہ سائنس بھی مانتی ہے کہ لائٹ سے زیادہ سپیڈ اور کسی چیز کی نہیں ہے یہ ساری باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں ملی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ شانوں نے فرمایا ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں پودوں کی طرح اگایا اب یہ سیم وہی لفظ استعمال کرتے ہیں انسانوں کے لئے بھی پودوں کے لئے بھی تمام جانداروں کے لئے زائیگورٹ جو ہے نا وہ جو دو سیلوں سے مل کر ایک تیسرا سیل بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانوں نے جو پودوں کے ساتھ تشبیح دی تھی اب یہ کہتے ہیں کہ جو بعض جاندار ایسے ہوتے ہیں بعض پودے یا بعض پھول یا دنیا کے اندر کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر پروڈکشن کا جو عمل ہے یا ری پروڈکشن کا عمل ہے وہ اپنے اندر ہوتا ہے سیلف ری پروڈکٹو وہ خود ہوتے ہیں اپنے اندر ہی ان کی اندر اللہ تعالیٰ شانوں نے ایسی خود کفالت رکھی ہوتی ہے کہ خود کفیل ہوتے ہیں اپنے آپ سے وہ پیدا ہوتے ہیں قربان جائے اللہ جاللہ شان ہوکے اللہ تعالیٰ فرمائے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ایک جان سے پیدا فرمایا پھر اس ایک ہی جان سے ایک ہی جو نر تھا ایک ہی جان اس سے ہم نے اس کا جوڑا بنایا اس کی بیوی بنائی اب یہ مولیدین کہتے ہیں ہاں جی دکھاؤ بھی عورت کیسے مرد کی بائیں پسلی سے پیدا ہوتی یہ کیسے ہے خود اپنی انکھوں سے دیکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدروں کی نشانیاں کہ اللہ جللہ شان ہو جو سیل بناتے ہیں پہلے دو سیل سے وہ بنتا ہے زائیگوٹ جب دو سیل اکٹھے ہوتے ہیں ایک نر کی طرف سے ایک مادہ کی طرف سے جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ تیسرا سیل بنتا ہے تیسری زندگی وجود میں آتی ہے نئی زندگی وجود میں آئی تو وہ جو نیا سیل ہوتا ہے وہ زائیگوٹ ہوتا ہے اب وہ ایک سیل ہوتا ہے ایک سیل کے پھر وہ دو ٹکڑے ہوتے ہیں دو سیل ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سیل ڈویجن خلیوں کی تقسیم کا عمل قربان جیسر ربکے کہ چورہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے پہلے ایک جان پیدا کی وَخَرَقَ مِنْحَا زَوْجَا پھر اس ایک جان سے ہم نے دو بنائے ایک نر اور مادہ اس کے بعد وَبَسَّ مِنْحَمَا رِجَالًا کثیرًا وَنِسَا اور پھر ہم نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو بنائے اور زمین میں پھیلا دیا قربان جیسر ربکے یہ آپ سیل ڈویجن کا عمل دیکھیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مان جائیں گے کہ واقعتاً کیا کمال کی قدرت والا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ جللہ شانو نے جو فرمایا تھا کہ ہم یہ جو عمل ہوتا ہے اس کے اندر میں جو انصر ہوتے ہیں وہ ہوا اور پانی ہوتے ہیں قربان جیسر اللہ جللہ شانو کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواوں کو بشرم بین ایدی یہاں پہ لفظ آپ یاد رکھی گا بشرم بشارت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کہتے ہیں رشتوں کے خون جی اگر رشداروں کے خون سفید ہو گئے پہلے زمانے کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا کہ بھائی جو ہیں سگے بھائی خون کا رشتہ ہے لیکن انہوں نے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو کومی کے اندر ڈالا کومی کے اندر پھینکا ایک کافلہ گزر رہا تھا تو کافلے میں سے ایک بندے نے جب ڈول ڈالا نیچے پانی نکالنے کے لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ پکڑ کے اوپر آئے تو جب اس بندے نے دیکھا بچہ ہے اتنا خوبصورت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے بہت حسین تھے تو وہ کہنا گا یا بشرا حازہ غلام تو وہ کہنا گا خوش خبری یہاں پہ لفظ بشرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہواے ہم بھیجتے ہیں یوسل ریاہا فتسیر صحاب فسقناہ مردہ زمین کی طرف ہم ہواوں کو بھیجتے ہیں یہ جب ہوایں چلتی ہیں تو یہ خوش خبریاں لاتی ہیں اب یہی لفظ اللہ تعالیٰ شانو نے استعمال فرمایا حضرت زکریہ علیہ السلام ساری زندگی دین کی محنت کرتے رہے اپنے لئے دعائیں مانگنے کا یاد ہی نہیں آیا جب بوڑے ہو گئے وشتال الرس شعیبہ بال سر کے سفید ہو گئے تو تب اپنے لئے یہ خیال آیا اللہ سے بیٹا ہی مانگنے بڑھاپے میں بیٹا مانگا تو اللہ تعالیٰ شانو نے فرمایا اِنَّا نُبَشِّرُكَ یہاں پہ پھر لفظ بشارت اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِنِ اسْمُهُ یحییٰ اے مرے زکریہ میرے نبی ہم آپ کو خوش خبری سناتے ہیں ہم آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا قربان جائیہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا وہاں بھی لفظ بشارت استعمال فرمائے زکریہ علیہ السلام بیٹا ان کا بھی بشارت کا لفظ تو بشرم بینہ یدہی رحمتی ہوایں اللہ چلاتا ہے وہ بشارتیں لے کے آتی ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ مین جو سبب ہے طریقہ ہے کہ نئی نسل نئی جان نئی زندگی کا عمل کیسے ہوتا ہے کہ یہ جو پھول ہوتے ہیں پودے ہوتے ہیں ان کے اندر انتھر ہوتے ہیں ایسی چیزیں جن کے اوپر پولی گرین ہوتے ہیں جو انٹینے کی طرح ہوتے ہیں پودے پھولوں کے اوپر نکلے ہوئے وہ جو شاقی ہوتی ہیں وہ جو دھاگے سے ریشے سے ہوتے ہیں ان کا انتھر کہتے ہیں ان کے اوپر پولی گرین ہوتے ہیں وہ سل ہوتے ہیں جو نر کے سل ہوتے ہیں جو مادہ کے ایب کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر زائیورڈ بنتا ہے تو وہ اللہ جللہ شاہوں کے قربان جائیے دو چیزیں ہیں جو مئن الیمنٹ ہیں خود سائنس دان مانتے ہیں کہ جس طرح ایک پھول ہوتا ہے اس کے اندر نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں پہلے زمانے کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا صرف جانداروں میں جانوروں میں نر مادہ قربان جائے اللہ جلالہ شانوں کے آپ اللہ جلالہ شانوں نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْن خَلَقَنَا زَوْجَئِن ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے تو نر اور مادہ پھولوں میں پتوں میں اور حتیٰ کے جو الیکٹرون وغیرہ ہوں یا نیوٹرون ہوں یا کارک کی سطح پر ہو یا فوٹان کی سطح پر ہر چیز کے اللہ جلالہ شانوں نے جوڑے جوڑے بنائے آگے فرمایا لَا لَكُمْ تَذَكَّرُون شاید تمہیں یاد آجائے کہ ہماری آیتیں سن کر تم جب ان آیتوں کو دیکھتے ہو کائنات کی چیزوں کو دیکھو گے تو شاید تمہیں ہماری آیتیں یاد آجائیں کہ ہمارے رب نے چودہ سن سال پہلے یہ آیتیں ذکر فرمائی یہ باتیں نشانیاں ذکر فرمائی ہیں تو اللہ جلالہ شانوں نر مادہ بنائے تو جو مادہ کا جو سیل ہوتا ہے یہ آوری کے اندر ہوتا ہے تو جس آوری ہوتی ہے اس کے اندر میل جو ہے اس کا سیل آتا ہے اور پھر اس کا ایک مادہ کا ملتا ہے تو پھر یہ زائیگوٹ بنتا ہے اور یہاں پر بتاتے ہیں کہ جو زائیگوٹ ہے سیلڈ ویجن کے بعد یہ ایمبریو بنتا ہے ایمبریو پودوں کا بھی بنتا ہے پھولوں کا بھی پھلوں کا بھی بنتا ہے اور انسان کا بھی ایمبریو کہتے ہیں قربان جائیے کہ انسانوں کو بھی یہ سائنس دان یہ میڈگل والے ایمبریو انسان کے بچے کو بھی وہی کہتے ہیں پھولوں کو بھی وہی کہتے ہیں پودوں کو ان کو بھی وہی کہتے ہیں کہ جب وہ پھل بنتا ہے یا وہ جو پتے ہوتے ہیں پھول ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی استلاحات یہ آج بھی استعمال کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سچائی کی قرآن پاک کی حقیقت کی سچائی کی حقانیت کی دلیلیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دو موتوں کا فرمایا اور دو زندگیوں کا فرمایا دو موتیں اور دو زندگیاں اب یہ سائنسدان چار باتیں ہی کہتے ہیں کہ ایک تو پہلا جو ہوتا ہے پولینیشن ہوتا ہے اس کے بعد فرٹلائیشن ہوتا ہے اس کے بعد فورمیشن آف سیڈ ہوتا ہے پھر جرمینیشن ہوتا ہے تو یہ چار طرح کے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں پروڈیکشن اور ری پروڈیکشن اللہ دلالہ شانون قرآن پاک میں جو لفظ استعمال فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ ہواوں کو چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں تو پھر اس پانی اور ہواوں کے ساتھ ہم جو جوڑے جوڑے ملا کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خوشخبریاں سناتے ہیں یہ خوشخبری کا لفظ ہے کہ نئی زندگی کے آنے پر جس طرح خوشخبریاں دی جاتی ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ شانون نئی زندگی کا بتایا کہ یہ جو ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کو دیکھو کہ کیفہ یو خیل اردہ بادہ موتیہ یہ اللہ تعالیٰ بے جان زمین کو کیسا زندہ کرتا ہے دوبارہ تو یہ جو نئی زندگی کا وجود بنتا ہے نئی زندہ تو پھر یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک الخروج ہم دوبارہ تمہیں زمین سے نکالیں گے مرنے کے بعد کذالک النشور یہ بھی ایک جگہ فرمایا اسی طرح تمہارا دوبارہ اٹھنا ہوگا کذالک الخروج ہم اسی طرح مردوں کو جس طرح ہم بے جان زمین کو زندہ کرتے ہیں پودوں کے اندر پرڈکشن ری پرڈکشن کا عمل کرتے ہیں اسی طرح مردوں کے ساتھ ہوگا تو جس طرح اووری ہوتی ہے جس کے اندر یہ جو نیا سیل بنتا ہے ہماری قبر بھی اور ماں کا پیٹ بھی ویسے ہی ہوتا ہے اللہ جلال شانہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین سے ایسے ہی نکالا تھا جیسے زمین سے نکالا تھا جیسے تمہارے سیل زمین کے اندر بنے تھے اور پھر ایک سے پھر کئی سارے ہوئے جس طرح پودوں کا عمل ہوتا ہے ویسے ہی اور پھر وہ پودا بڑا ہوتا ہے پھر اس کے پر پھول لگتا ہے پھول کا جو وہ وہ بنتا ہے زائیگوٹ اور پھر وہ سیلڈ ویژن کے بعد وہ بن جاتا ہے ایمبریو اسی طرح انسان بنتا ہے تو ماں کا پیٹ ہو یا اووری وہ پھولوں کی جس سے پھل وغیرہ بنتے ہیں یا بیج بنتے ہیں آپ سیب کے اندر دیکھیں یا آپ اس کے اندر پھر دوبارہ وہ بیج بنتے ہیں اور وہ بے جان بیج دوبارہ مٹی میں جاتے ہیں پھر دوبارہ پودا تو اللہ جلال شان ہونے یہ جو اس نئی صدی کے اندر تحقیقات ہوئی ہیں یہ انیسویں اٹھارویں صدی بیسویں صدی کے اندر یہ باتیں اللہ جلال شان ہونے چودہ سو سال پہلے عرب کے سہرہ میں نازل فرمائیں تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں مردوں کو ایسے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن زندہ فرمائے گا کہ پانی اللہ تعالیٰ دوبارہ برسائے گا اور یہ مٹی اور یہ قبریں ہماری یہ اووری کی طرح ہیں ماں کے پیٹ کی طرح ہیں پھر دوبارہ مردے یہ جو سیل ڈیویجن ہوگی یہ کہتے ہیں کہ بعض سیل ایسے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سٹیم سیل ریپروڈکٹیو کرنے والے خود جو سیلف ان کے اندر اتنی قابلیت ہوتی ہے خود کفیر ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ گھاس کو دیکھتے ہیں کہ گھاس کی جو جڑے مٹی کے اندر جاتی ہیں اگر بے جان بھی ہو آپ دیکھتے ہیں مٹی کو پر کوئی گھاس نہیں بارش ہوتی اس کے بعد دوبارہ وہ گھاس نکلنا شروع ہوتا ہے زمین سے زمین پھاڑ کے وہ نکلتیں کون پلیں تو ایسے ہی اللہ جلال شانو انسانوں کی ریپروڈکشن فرمائے گا یہ آیات آپ دیکھ لیں اور نشانیاں کائنات کی چیزیں دیکھ لیں اور قرآن پاک کی آیات دیکھ لیں آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ اللہ تعالی مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا حتیب رہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا اللہ تعالی مردوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے تو قربان جائیے اللہ جلال شانو نے فرمایا کہ یہ جو پرندے ہیں ان کا گوش لے کے ان کو زیبہ کر کے گوش کٹ کے کیمہ بنا کے پہاڑوں کے اوپر رکھ دو تو پھر اللہ جلال شانو نے اپنی قدرت کے کرش میں دکھائے دوبارہ ان کو زندہ کر کے دکھ لائے ہیں تو اللہ جلال شانو ہر چیز پر قادر ہے وہ مردوں کو بھی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے جس طرح یہ جاندار سے مردہ بیج پیدا ہوتا ہے اور بیج سے دوبارہ مردے بنتے ہیں